بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسا نکری آج دن ہے منگل کا تاریخ ہے 28 ستمبر آپ سب کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس نیو یورک میں قائم اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں جاری تھا ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند دنوں میں جب ہائی لیول ڈیبیٹ جاری تھی مختلف ممالک کے صدور وزرائے آزم نے یا تو خود آ کر شرکت کی اور اپنے ملک کا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا بڑے عالمی معاملات کے حوالے سے یا پھر ان کے وڈیو پیغمات چلائے گئے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ صدور کے خطاب ہوئے پھر وزرائے آزم اور پھر باری آتی ہے اگر کسی ملک کی نمائندگی جو ہے وہ وزیر خارجہ کے لیول پر ہو رہی ہو مختلف ممالک جو ہیں ان کے وزرائے خارجہ بھی وہاں پر موجود تھے جو بالکل آخری دن تھا ستائیس ستمبر اس دن ہم نے فرانس کے وزر خارجہ کی تقریر بھی دیکھے لیکن ظاہر ہے کہ فرانس کے وزر خارجہ ان کی تقریر اہم بھی بہت تھی اس پر نظریں بھی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کروں گا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روس کے وزر خارجہ سرگئی لاوروف انہوں نے تقریر کی ولادہ میرپٹن آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ شنگائی تابون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں بھی نہیں آئے تھے ان کے جو پرسنل سٹاف ہے جو کلوزر سرکل ہے اس کا اس میں کچھ لوگوں کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جس کے بعد انہوں نے کارنٹین کر لیا خود کو کارنٹینہ کر لیا اور وہ عالمی فورمز پر شریک نہیں ہو رہے اسی دوران انہوں نے بھیجا سرگئی لاوروف کو کہ وہ روس کی نمائ ہندگی کریں اور یہ تقریر جو سترہ منٹ ستاون سیکنڈ کی یہ کلپ جو ہے وہ موجود بھی ہے قوام متحدہ کا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اس تقریر میں سترہ منٹ ستاون سیکنڈ میں تاریخی بیزتی کی گئی ہے امریکہ کی سب سے مختلف سب سے منفرد تقریر اگر اس پورے اجلاس کے دوران تھی تو وہ روسی وزیر خارجہ کی تھی کیونکہ تمام ممالک ان کی جو ڈپلوماتک کنسٹرینٹس ہیں مجبوریاں ہیں ان کے تحت گفتگو کرتے ہیں ایون جو چین کے صدر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں دونوں امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ کی تقریر کے اوپر ویڈیوز کر چکا ہوں شی جن پنگ کی جو تقریر تھی اس میں بھی جو سٹینس ہے اس میں سفارتی انصر نمائی تھا کہ بلکل ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال کیا جارتہ سفارتی زبان اور امریکہ کے صدر نے بھی چین کا نام لے کر چین کے اوپر تنقید نہیں کی حوالے دیئے اشاروں کنائوں میں بات کی لیکن کھل کر چین کا نام لے کر کوئی بات نہیں کی اگرچہ ان کی تقریر کا فکس جو ہے مرکز وہ چین نظر آتا تھا لیکن جو روس کے وزر خارج ہیں انہوں نے نہ تو کسی قسم کی سفارتی زبان کا استعمال کیا بلکہ یہ جو ستنہ منٹ ستاون سیکنڈ ہے یہ بہت مختلف اور منفرد اس وجہ سے بھی تھے کہ دیگر ممالک نے کرونا وائرس کے حوالے سے محلیاتی تبدیلی کے حوالے سے آغاز میں بہت تمہید باندھی بڑی ایک خاص وقت دیا ان موضوعات کو لیکن لگتا تھا کہ روسی وزر خارجہ بلکل اس مقصد سے آئے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک کو بتایا جائے کہ امریکہ کا اصل چہرہ کیا ہے انہوں نے اپنی اس تقریر میں اصل چہرہ دکھایا اور رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر جس کی میں اپنی مختلف ویڈیوز میں تذکرہ کرتا ہوں جس کو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ممالک پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا اس ویڈیو میں سمجھ بھی آ جائے گی کہ وہ رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر ہے کیا اور روس چین اور مختلف ممالک جو ان کے ہم خیال ممالک ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں اس کا اظہار جس برملہ طریقے سے روس کے وزر خارجہ نے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام بہت دلچسپ کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنے تقریر کا اختتام کیسے کیا انہوں نے تقریر میں کہا کہ بدقسمتی ہے کہ آج ہارٹ سپوٹس بن چکے ہیں مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ تنازعات جنم لے رہے ہیں اور ریجنل کانفلکٹس کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آج یہ بدقسمتی ہے کہ طاقتور کو درست سمجھا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ درست ہونے کو طاقتور سمجھا جائے یا اس کو طاقت سمجھا جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ان کے درمیان دنیا کو چلانے کے حوالے سے ورلڈ آرڈر پر اتفاق نہیں کہ اس دنیا کو کن اصولوں کی بنیاد پر چلانا ہے اب جو رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر جس تیمونالوجی کو ہم آج کل بہت زیادہ سن رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے چاہے وہ جی سیون ممالک ہوں نیٹو یا پھر جو نئے اتحاد جس طریقے سے ہم کواڈ کی طرف سے سنتے ہیں جو چوکڑا ہے چار ممالک کا جو چین کے خلاف اتحاد ہے جبکہ ساتھ ہی آکس اتحاد ہے وہ بات کرتے ہیں رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام ممالک کو اپنے جو ڈیپلومیٹک ریلیشنز ہیں جو اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں بینول اقوامی ممالک کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو کنڈکٹ کرنا چاہیے ان قوانین کے مطابق جو اوور اپیریڈ آف ٹائم ایوالف ہوئے ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں جو مرووجہ قوانین ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کیا جائے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈ پریکٹسز ہیں تجارت کے حوالے سے اور دیگر انگینجمنٹ کے مہدے ہیں ان سب کو جو ہمارے زابطے چل رہے ہیں جس طریقے سے مغربی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی ہے ان کا خیال رکھا جائے اب اس کے حوالے سے روس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک روس کا تعلق ہے تو یہ بات واضح ہے کہ ہم تمام چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے کے لیے بینول اقوامی قوانین اور اصولوں پر سختی سے عمل درامت پر یقین رکھتے ہیں جس میں سب سے پہلے اقوام متحدہ کا چارٹر آتا ہے اقوام متحدہ کو عالمی سیاست کے معاملات چلانے میں مرکزی حیثیت ہونی چاہیے یہی ادارہ ہے جس کی بینول اقوامی سطح پر قانونی حیثیت کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر ہے یہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے مغربی ممالک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مختلف پلاتفارمز اور فورمز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے طرف سے جبکہ روس کہتا ہے کہ جو مرکزی حیثیت ہے بینول اقوامی برادری میں جس فورم کو سب سے زیادہ امپاورڈ یا وہ فورم نمائندہ فورم سمجھا جاتا ہے وہ اقوام متحدہ ہے اس کا چارٹر ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں پھر واگے کہتے ہیں کہ آج ہمیں اقوام متحدہ کا کردار ختم یا کم کرنے کی کوششیں ہوتی نظر آ رہی ہیں آج کی دنیا کو درپیش بڑے مسائل کے حل میں یا تو اقوام متحدہ کا کردار ختم کیا جا رہا ہے اسے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے یا پھر اسے کسی ایک ملک یا چند ممالک کے خود غرض مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بہت کھل کر انہوں نے بات کی کہ جو اقوام متحدہ ہے اس کو اوور شیڈو کر چکے ہیں اس پر واضح طور پر اب چھاپ نظر آ رہی ہے امریکہ اور اس کے چند بڑے اتحادیوں کی پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوشش آیاں ہے یہ کوشش آیاں ہو جاتی ہے جب خود ساختہ رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کی باتیں ہوتی ہیں یہ وہ نظریہ ہے جسے مغربی قوتیں مروجہ بین الاقوامی قوانین کے مقابلے میں سامنے لا رہی ہیں یہ کن رولز کی بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کا چارٹر ہی تو اصل رولز ہیں اقوام متحدہ کے قوائد کو دنیا کے تمام ممالک نے مل کر تیہ کیا اگر کوئی بھی نیا قانون یا طریقہ کار بنتا ہے تو پھر اقوام متحدہ ہی وہ فورم ہے جو انہیں تشکیل دے سکتا ہے کہ اگر کوئی بھی مزید قوانین بنانے ہیں تو اس کا اختیار اقوام متحدہ کے پاس ہے کسی خاص گروہ کے پاس نہیں ہے اچھا یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ تمام جتنے لیڈرز کی ہم نے تقریر سنی بیشتر لیڈرز کی تقریر کے آغاز میں کرونا وائرس کی بات تھی آغاز میں محولیات کے حوالے سے بات تھی لیکن یہاں پر تمام فوکس جو ہے وہ نظر آتا ہے اس رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کے کانسپٹ کے اوپر جس کے حوالے سے روس کے وزیر خارجہ بات کریں پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اقوام متحدہ کی قانونی ساکھ کو مجروح کر رہا ہے اہم ترین معاملات پر چند مغربی طاقتیں اس عالمی فورم کو استعمال کرنے کے بجائے اپنے گروپس میں بات کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی فرانس اور جرمنی نے الائنس فور ملٹی لیٹرلزم بنایا یعنی کہ کوئی بھی مزید اتحاد یا دھانچہ اقوام متحدہ سے زیادہ ملٹی لیٹرل کیسے ہو سکتا ہے جس میں تمام ممالک کی شرکت ہے پھر انہوں نے کہا کہ اور اب امریکہ جمہوری ممالک کا سربرہ اجلاس بلانے کی تیاری کر رہا ہے جو ڈموکرسیز ہیں ان کا ایک سمیٹ بلانے کی تیاری کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے یعنی یہ واضح ہے کہ امریکہ شریک ممالک کا انتخاب خود کرے گا کہ اب امریکہ اس سمیٹ میں سربرہ اجلاس میں بلانے کے لیے خود چوز کرے گا کہ دنیا کے کون سے ممالک ہیں جن کو اس سربرہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے یعنی اب امریکہ جمہوریت کے مایار تیہ کرے گا یہ فیصلہ کرے گا کہ کونسا ملک جمہوری ہے کونسا نہیں یہ بالکل سرد جنگ والی کیفیت ہے جس میں چند بڑے ممالک مل کر ہم خیال ممالک کو ملا کر اپنے سے اختلاف رکھنے والے ممالک کے خلاف صف آرہ ہونا چاہتے ہیں ایک جانب امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ نئی سرد جنگ نہیں چاہتے یہ انہوں نے اپنی تقریر میں بات کی تھی اور دوسری طرف یہ سب کیا جا رہا ہے امریکہ تو کہتا ہے کہ وہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا تو یہ جو سربراہ اجلاس بلایا جا رہا ہے یہ دو حصوں میں تقسیم کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے یہ بالکل اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک جانب ہم ہیں اور دوسری جانب ہمارا مقابلہ ہے ان لوگوں سے سیٹ آف کنٹریز گروپس جو ہیں وہ امریکہ کے جانب سے بنائے جا رہے ہیں پھر سرگی لاوروف کہتے ہیں کہ جب بات آتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں جمہوریت لائی جائے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دلچسپی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی نیٹو اور یورپی یونین کی اتھارٹی پر تجاوز کرنے کی جررت نہیں کرتا ان کی بات کو حرف آخر تصور کیا جاتا ہے امریکی صدر نے اعلان کیا کہ ممالک کی تشکیل نو کے لیے اسکری قوت کا استعمال نہیں ہوگا کہ مختلف ممالک میں اپنے ایجنڈاز کو امپوز کرنے کے لیے ان کی پولیسیز میں تبدیلی لانے کے لیے ملٹری پاور کا استعمال نہیں کیا جائے گا یا وہاں پر کسی بھی قسم کی ڈیموگرافک چینجز کے لیے عبادیاتی تناسب کی تبدیلی کے لیے یا ان کی جو سرحدات ہیں ان کی تبدیلی کے لیے اسکری قوت کو استعمال نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایک قدم مزید اٹھانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ صرف اسکری نہیں دیگر ممالک پر اپنے ترقیاتی موڈل لاغو کر کے انہیں تبدیل کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے اب یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے روس کے وزیر خارجہ کی جانب سے جو بی تھیری ڈبلیو انیشیٹیو کے حوالے سے کہ ہم انفرسٹرکچر پروجیکٹس بنائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ بی تھیری ڈبلیو کو بھی آ رہے کہ جو چین کا منصوبہ ہے بیلٹن روڈ انیشیٹیو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے یہ امیر ممالک پیسہ لگائیں گے جو ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں پر چین کے انفرسٹرکچر پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو پیسہ دیا جائے گا وہاں پر انفرسٹرکچر پروجیکٹس چلائے جائیں گے اور ان ممالک کو کہا جائے گا کہ آپ ذرا چین سے دوری اختیار کر لیں تو کھل کر روس کے وزیر خارجہ نے اس کے ساتھ اختلاف کیا پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ رولز بیسٹ آرڈر دہرے میارات پر قائم ہے جب مغرب کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہو تو لوگوں کا حق کے رائے دہی مقدم ہوتا ہے جب اپنی مرضی ہو تو پھر ممالک کو تسلیم کر لیا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے کچھ بین الاقوامی تنازیات جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی انہوں نے بتایا کریمیا کی مثال دی انہوں نے کہ وہاں پر لوگوں نے رائے دی کہ ہم جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یوکرائن والے معاملے کے اوپر ان کی جو جو ان کی گفتگو ہے ان ممالک کا جو رویہ ہے وہ مختلف ہے اور جن ممالک کو جن جزیروں کو انہوں نے اپنی کالونی بنایا ہوا تھا ان میں سے ابھی بھی بہت سارے برطانیہ کے تسلط میں ہیں ان کے اتحادیوں کے تسلط میں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے وہاں پر عوام کی رائے جو ہے نہ اس کو مقدم سمجھتے ہیں نہ ہی اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے حوالے سے ان کو تسلیم کیا جاتا ہے پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ آگے اسی پیرائے میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب اس رولز بیسٹ آرڈر کی کیا بات کریں جب امریکہ کیوبا وینیزویلا نکارا گوہ پر پابندیاں لگاتا ہے جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے اب امریکہ یہ جو پابندیاں لگاتا ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک طرفات اور پر جو ان کی یونی لیٹرل سینکشنز ہیں وہ اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ امریکہ کا کوئی ایک ادارہ جس طرح ان کا میں اکثر تذکر کرتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ سٹیٹس کمیشن فور انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یا مختلف ان کے ادارے ہیں جو رپورٹس جاری کرتے ہیں کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات کیسے چل رہے ہیں اور پھر اس بنیاد پر یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے سٹینڈرز کے مطابق یہاں پر اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے یا یہاں پر فلانی چیز کی آزادی نہیں ہے تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ یہاں پر معاملات ایسے نہیں ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں تو ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں ان تین ممالک کی ایگزامپل دی کیوبا وینیزویلا اور نکارا گوہ انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تو آپ لگا دیتے ہیں پابندیاں جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف عرضی ہے کیونکہ اقوام متحدہ کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ ریاستوں کے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی جا سکتی کوئی بھی ملک کسی ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا یہ یک طرف آپ پابندیاں اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل کا مو چڑھا رہی ہیں اور کچھ نہیں تو وبا کے دنوں میں تو انہیں معتل کیا جا سکتا تھا اب آپ اندازہ لگائیں کہ وزیراعظم عمران خان بھی سوالے سے گفتگو کر چکے ہیں کیران کے اوپر کس طریقے سے پابندیاں لگائی گئیں اور انہوں نے کہا کہ ریلیکس کر دیں کم از کم جو ان کی عدویات امپورٹ کرنے کے جو ان کی عدویات کی اور میڈیکل نیڈز ہیں اس کے اوپر کم از کم جو ہے وہ پابندیاں ہٹا لیں کم از کم اس وقت کے دوران جب پوری دنیا کو کرونا وائرس کا سامنا ہے اسی قسم کے معاملات کی انہوں نے اگزامپل دی انہوں نے کہا کون سا رولز بیسٹ آرڈر دیکھیں یہ عبدوزوں کے معاملے پر آپ کو معلوم ہے کہ اوکس اتحاد کی وجہ سے فرانس اور ان کے جو اتحادی امریکہ کے ممالک ہیں ان کے درمیان کس قسم کی چپکلش چل رہی ہے انہوں نے کہا دیکھیں عبدوزوں کے معاملے میں کیا ہوا مفادات کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں ذہنیت کا عقاس ہے پھر وہ صدر پوٹن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے عالمی جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس پر اقوام متحدہ کے جو سلامتی کونسل کے مستقل روکن ممالک ہیں ان کا سربرا اجلاس بلانے کی تجویز دیا تاکہ آئیں بیٹھیں اور جو عالمی سیکیورٹی معاملات ہیں اس پر ذرا کھل کر فرانک قسم کی ڈسکشن کی جا سکے اسلحے کی تخفیف کی انہوں نے بات کی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب انٹرنیٹ اور سائبر سپیس اس کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے اور پھر انہوں نے اس کے اوپر تجویز دی کہ اس معاملے پر سائبر سپیس کے سائبر سیکیورٹی کے معاملے پر کسی ایک ملکی یا چند ممالک کے تحفظ کے لیے بات نہیں ہونی چاہیے ایک ایسا فورم ہو جہاں پر کسی کی بھی کوئی شکایت ہے اس کو شفافیت سے دیکھا جا سکے اس کا ازالہ کیا جا سکے پھر آگے انہوں نے افغانستان کے معاملے کے اوپر شام کے یمن کے لیبیا کے ان معاملات پر بات کی افغانستان کے معاملے پر انہوں نے کہا ہم تو روس چاہتا ہے کہ افغانستان میں افغان لیڈ این افغان اونڈ پروسس ہو اور مذاکرات کے ذریعے حل کی طرف چلا جائے اور ٹرائکا پلس کے ساتھ مل کر جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائکا پلس جو پروسس ہے اس میں امریکہ شامل ہے چین شامل ہے روس شامل ہے پاکستان شامل ہے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور پھر جو ہے فلسطین کے معاملے پر انہوں نے بات کی دو ریاستی حل کی بات کی ایران اور عرب ممالک کے درمیان انہوں نے کہا کہ ہم تناؤ کم کرانے کی اور تعلقات نورملائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایران کا نیوکلیئر ارانیان نیوکلیئر ڈیل ہے جوائنٹ کمپریہنسی پلان آف ایکشن انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ ہو جانا چاہیے پھر وہ آئے کرونا وائرس کے معاملے پر سب سے مختلف بات جو ہے وہ کی روس کے وزر خارجانے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہمارا مشترکہ صرف چند لائنوں میں انہوں نے کرونا وائرس اور محولیات والے معاملے کو لپیٹ دیا کرونا وائرس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے اور بین الاقوامی سفری پابندیوں کو ہٹانے کے لئے مختلف ممالک کی بنائی ہوئی ویکسینز کو تسلیم کیا جائے کہ یہ جو پکن چوز کیا جا رہا ہے کہ یورپی ممالک برطانیہ یا کوئی اور ملک جو ہے وہ اپنے ممالک میں بنی ہوئی ویکسین اگر کسی نے لگائی بھی ہے تو پھر روسی کو آنے کی اجازت دیں گے جبکہ اگر کسی نے روسی ساختہ ویکسین لگائی ہوئی ہے یا چائنہ کی بنی ہوئی ان دس کیس پوتنک ہے جس طرح سائنو فارم ہے سائنو ویک ہے اگر یہ ویکسین بھی کسی نے لگوائی ہے تو اس کو بھی ٹریول کرنے کی اجازت ملنی چاہیے انتہائی امپورنٹ اور ڈیفرنٹ قسم کا اپروچ جو ہے ان کی نظر آئی پھر انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ محالیات کے تحفظ کے لیے عالمی ایجنڈے کی تشکیل کرے جس میں ممالک کے مفادات کا احترام کیا جائے ورنہ دنیا کے مختلف ممالک کو عالمی جو محالیاتی اہداف ہیں ترگٹس ہیں ان کے حصول کے لیے قائل کرنا مشکل ہوگا روس اور چین کے خیالات میں ہمہنگی کی انہوں نے بات کی اور یوریشین اور آسیان کے درمیان پارٹنرشپ کی بات کی پھر انہوں نے سوال کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے انہوں نے کہا کہ آپ کسے زیادہ اہم سمجھتے ہیں یورپ یا ایشیا انڈو پیسیفک اور افریقہ کو تنازع کا نیا میدان کیوں بنایا جا رہا ہے بلکل اوپن انداز میں انہوں نے یہ ساری گفتگو کی انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے اور اس میں ایک وارننگ چھپی ہے ان کے اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو جنگ سے بچائے جنگ کی بھوک میں مبتلا ممالک کو روکا جائے مستحکم مستقبل کی بنیاد رکھی جائے اور آخر میں انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام جو کیا وہ واضح کر دیتا ہے کہ روس کے تیور کیا ہے روس کیا کہہ رہا ہے کہاں کھڑا ہے سارے عالمی محاظ میں انہوں نے کہا کہ میں ایک ہیش ٹیگ تجویز کرنا چاہتا ہوں ہیش ٹیگ جو انہوں نے کہا وہ تھا یون چارٹر از آور رولز یعنی کہ رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کو تسلیم نہیں کرتا روس رولز جن رولز کو تسلیم کرتا ہے روس وہ ہے یون چارٹر جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں ویڈیو طویل ہو چکی انتہائی دلچسپ تقریر تھی اور بھی سائیڈ لائنز پر بہت معاملات ہوئے مجھے اندازہ ہے کہ تمام معاملات رپورٹ نہیں ہو سکے آپ تک تفصیل نہیں پہنچی لیکن بہت ساری اس میں ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جن کے اثرات ہمیں آنے والے وقت میں اگلے تقریباً ایک سال تک نظر آتے رہیں گے جیسے جیسے کوئی بھی موضوع سامنے آئے گا اس سے ریلیونٹ موضوع نظر آئے گا تو پھر میں ضرور اس کا تذکرہ کروں گا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی جلاس میں اس حوالے سے کیا ہوا تھا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ